اگر کہیں دوسری جگہ چلی جائیے بوتل خوشبو بدل پائیں نہ بدل پائیں لیکن رنگ جروع بدل دیں گے اور تین انجین ڈبل انجین نہیں ٹریپل انجین کانرو بستہ کو دھست کر رہے ہیں تھوکو نیتی کا پڑھاں کیا ہوا آج کون کس کو ٹھوک رہا ہے یہ نہیں پتا ہے تو ادھر کہرانہ ادھر اتر نمسکار آج بات ہوگی بہت دلچس مددے کی بات ہندو مسلمان کی نہیں ہوگی بات کہرانہ پہ پلین کی بھی نہیں ہوگی بات اکھلیش کے اتر کی بھی نہیں ہوگی بات ہوگی ان مددوں کی جن مددوں پر کوئی چرچہ ہی نہیں ہو رہی سوار اس بات کا ہوگا کہ آخر کار یہ مددے اپ جائے کیوں جا رہے ہیں اور کیا ان مددوں کے جال میں آپ فست تو نہیں رہے ہیں ویسے یوگی نے کہرانہ کار چلا تو اکھلیش نے اتر لانچ کیا یوگی کا ہندووں میں بھروسہ جگانے کا دعوہ ہے تو اکھلیش کا دعوہ 2022 میں دور ہوگی نفرت کا نارہ تو کیا اکھلیش اتر کے بہانے سیکنوریزم کا دعو چل رہی ہیں اتر پردیش میں بی جے پی نے ون ڈسٹیک ون پروڈیکٹ یاد ہوگا آپ کو اپنی سرکار کی اپلپدی کے طور پر بتایا کہ یہ ہماری اپلپدی ہے لیکن سمادھوادی پارٹی نے ایک پروڈیکٹ لانچ کیا اور یہ پروڈیکٹ ہے ایک پرفیو جس کی سگند سے سمادھوادی پارٹی کے مطابق جو دعوہ کیا گیا کہ یو پی میں فیلی ہوئی نفرت دور ہوئی اس اتر میں 22 کی طرح سبند ہوئی یعنی پارٹی نے 2022 کے چناؤں اسٹر کے طور پر اس اتر کا استعمال کیا ہے رنمیتی بنائی ہے سمادھوادی پارٹی اس اتر کو سمادھوادی پارٹی نے جس طرح سے لانچ کیا ہے اس کو لے کر بی جے پی نے ایک کٹاکش کیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ 2017 کے پہلے کہرانہ سے جو ہندووں کے پیلین کا مدہ دوبارہ چرچہ میں بی جے پی جس انداز ملائی ہے سمادھوادی پارٹی اتر پر جس طرح سے آئی ہے بی جے پی کہہ رہی ہے یہ اکلیش یادہ بنیادی مددوں سے ہٹک گئے اب سوال یہی کڑا ہوتا ہے سوال ہندو مسلمان کی اس سیاسی لڑائی کا نہیں ہے سوال تو ان مددوں کا ہے جن مددوں پر اتر پردیش میں چناؤ ہونا چاہیے مددہ صرف اس بات کا نہیں ہے کہ کہرانہ میں پلین ہوا یا پھر نہیں ہوا کسان آنگولن، مہنگائی، بھرشتاچار، بے روزگاری وہ تمام مددے کیا گوڑ ہو رہے ہیں یا پھر گوڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسے میں سوال بڑا ہے اور سوال یہ ہے جو ہم سیدھے طور پر اتر پردیش کی آوام جو پوچھ رہی ہے وہ پوچھیں گے کہ یوپی میں نفرت کی رانیتی آخرکار کیوں ہو رہی ہے اور کون کر رہا ہے سوال پوچھیں گے مہنگائی اور نوٹ بندی آخرکار چناؤ میں مددہ کیوں نہیں ہے نوٹ بندی کیوں؟ معلوم ہے ناپ نوٹ بندی دیوست کیا مددوں سے بھٹک رہا ہے وپکش؟ سوال تو اپنے آپ میں بڑھا ہے سماجواری عدل سے کیا ووٹ ملے گا؟ اور کیا واقعی میں کہرانہ کارڈ بھی کارڈ ہے یہ سماجواری عدل پہلے آپ کو وار اور پلٹ وار کیونکہ آج جڑیں گے میرے ساتھ تمام مہمار ڈی جے پی کانگریز سماجواری پارٹی اور ساتھ ساتھ راجبر کی پارٹی کے ساتھ ساتھ راجیتک پندید ہیں تمام پینل میں تمام مہمار میرے ساتھ جڑیں اس سے پہلے بیان سنیے وار بھی اور پلٹ وار بھی اور پھر اس سیاسی چرچہ کو آگے بڑھائیں گے اور وہ سوال پوچھیں گے جو سوال میڈیا میں پوچھے نہیں پہلے یہ بیان دیکھیں کون کس کو ٹھوک رہا ہے یہ نہیں پتا ہے کہدیوں نے جیلر ڈپٹی جیلر پولیس سب کو ٹھوک دیا کئی اسپتال میں بھڑتی ہونے پڑا اور ایس آئی ٹی پر سوال کھڑے ہوئے ہیں یہ ایس آئی ٹی پر سوال سماجواری پارٹی یا کوئی دل نہیں کھڑا کر رہا ہے معنی سپریم کورڈ نے کھڑا کے سوال اور ایس آئی ٹی کی پہلی جانچ نہیں ہے کس کو فزانہ ہے کس کے پیچھے لگانا ہے ایس آئی ٹی کس دشاہ میں جانچ لے جائے یہ سرکار اور بھارتی جانتہ پارٹی تیہ کرتی ہے آخر کار ایس آئی ٹی کی اپنی جانچ کب ہوگی اس کی مونیٹرنگ کون کرے گا یہ سبھی سنستاؤں کو دھست کرنے کا کام کر رہی بھارتی جانتہ پارٹی ان کے فیصلے سنستاؤں کو ختم کر رہے ہیں اس نے بائیس میں بدلہ ہو کر کے رہے گا بھائیو بینو کرونا کال کھنڈ میں یا تو کیندر سرکار دیس اور جانتہ کی سیوہ کر رہی تھی یا پردیس سرکار پردیس کی جانتہ کی سیوہ کر رہی تھی یا پھر جن پردنی دھی بھارتی جانتہ پارٹی کے سانساد ودہایا کارکرتا جانتہ کی سیوہ میں تھے بپکس کے کسی نیتا پر تھے تو چنا میں بھی ٹویٹر پہ ہی تمہیں جواب دیں گے اور ٹویٹر پہ ہی ان کو جواب دینے کی آؤ سکتا ہے بھارتی جانتہ پارٹی یہ بھی بتائے اور خاص کر مکہونتی جی یہ بتائیں جو بڑے بڑے ہورڈنگ لگا رکھے ہیں دلی میں کہ آپ نے اتنے بڑے پیمانے پر بروزگاری فیل آئی ہے کتنوں کو نوکری آپ نے دی ہے لوگ ڈاؤن سے اور جس طریقے سے لوگ ڈاؤن کیا گیا نہ جانے کتنے موزوروں کو افماند ہونا پڑا جان چلی گئی اس کے لئے سرکار کیا کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنی اپلبدیاں بتانی چھیئے کہ انہوں نے ساڑھے چار سال میں کیا کام کیا ہے پہلے نوکری نکلتی تھی پہلے نوکری نکلتی تھی اور ایک خاندان کا پورا کا پورا خاندان وہ سولی کے لئے نکل جاتا تھا خاندان میں بھی کوئی ایسا رشتہ نہیں تھا جو مہا بھارت کی یاد میں دلاتا رہا ہو کوئی چاچا تھا کوئی کاکا تھا کوئی نانا تھا کوئی ماما تھا کوئی بھانجا تھا کوئی بھتیجا تھا کوئی ببوہ تھا کوئی کسی روپ میں کام کرتا وہاں دکھائی دیتا تھا لیکن بھائیو بینو نکلتی کے نام پر پینسہ اصول لیا جاتا تھا نوزوانوں کی نکلتی نہیں ہوتی تھی کیونکہ جب بیعاپک دھاندلی ہونے لگتی تھی کوٹ اس کو اسٹے کرتا تھا آپ نے دیکھا ہوگا ساڑھے چار ورس کے اندر ساڑھے چار لاکھ نوجوانوں کو پردیس کے اندر نوکری دی گئی ہے ساڑھے چار لاکھ نوجوانوں کو اور کسی بھی نوکری کے نام پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کس نوکری پر کوئی برسل نہیں اٹھا سکتا ہے تو دیکھا آپ نے ایک طرف وار اور دوسری طرف پلٹ وار لیکن سوال یہ کہ کیا اصل میں یوپی کے چناؤں میں جو مددے ہیں وہ گون ہو چکے ہیں جن مددوں کے آدھار پر جنتہ اتر پردیش کی جنتہ سوالوں کا جواب چاہتی ہے اپنے نیتاؤں سے سیدھا روک کریں گے اس وقت آپ کو بتا دیں ہمارا ساتھ جو میمان جڑے ہوئے ہیں وہ آپ کی سکرین پر ہوں گے ہمارا ساتھ جڑ رہے ہیں سماجوادی پارٹی کا پکش کرنے کے لیے منو جیاداو جو کی پارٹی کے تیز ترار اور جوا نیتاؤں میں سے ایک ہیں ساتھی ساتھ ویجے کھیرا صاحب ہمارا ساتھ جڑ گئے ہیں پروکتہ ہیں بیجے پی کے انوبھوی چہروں میں سے ایک ہیں پارٹی کے ورش چہروں میں سے ایک ہیں روشنی جیسوال ہمارا ساتھ جڑ گئے ہیں جو کی پروکتہ ہیں کانگریز کی جو کی جھوہا چہرہ ہیں ساتھی ساتھ دیارام بھارگا ہمارا ساتھ جڑ گئے ہیں سولدے بارتے سماج پارٹی سے جو کی راجبھر دھی کی پارٹی کے چہرے ہیں اور ساتھی ہمارا ساتھ جیاد دکھشت جڑ گئے ہیں جو کی راجنیتک ملشششک ہیں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے اس چرچہ کی شروعات ویجے خیرہ صاحب آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا میرا آڈیو آ رہا ہے ویجے جی آپ کو یہ ویجے جی کیسے آپ ویجے جی سماج پارٹی نے اتر لانچ کیا ہے اور کہہ رہے ہیں بی جے پی نیتاؤں کو فری میں دیں گے آپ لگائیں گے کیا کیا فری میں دیں گے اتر اتر پر فیوم لانچ کیا ہے کہہ رہے ہیں کہ پی جے پی والوں کو ہم فری میں دیں گے کوئی بات نہیں لگا لیں گے فری کا دیں گے تو اچھا اتر دیں گے نا جی جی اتر ہی دیں گے اتر کی بات کر رہے ہیں نا اتر دے کر مطر بھی بنا لیں گے آپ کو یہ اتر و بطر تو ٹھیک ہے بس خالی وہ یہ نہ کہیں کہ آپ پھر سے اپرات کریں گے یہ نہ کہیں کہ 2019 پچھلی سرکار میں پانچ سا جو حرکتیں کی اپرات بن کی وہ نہ کریں وہ باقی سب ٹھیک ہے جنتہ کو وہ نہ دیں دوبارہ اچھا ہے آپ کو لگ رہے کہ یہ اتر کی بات کر کے مطر بڑک رہے ہیں اپنی عادت سے بات آنی سکتے ہیں دنگے سارے ملک ٹائم سنگ جی کے سمیہ میں ہوئے دنگے دوارہ ملائم سنگ جی کے سمیہ میں ہوئے دیوارہ بھی ہوئے چوٹیوار اکھلیت کی میں ہوئے پاتی جنتہ پارٹی کے میں دنگا نہیں ہوتا یہ بہت بات ہے یہ جب ڈائریکٹ نہیں کر پا رہے ہیں جنتہ کی ناراج کی کے کارن اپرادیوٹ ٹکٹ نہیں دے پا رہے ہیں تو راجبھر کی پارٹی سے چھوڑ کے وہاں سے ٹکٹ ڈلائے جا رہے ہیں یہ سب آپ کے سامنے پرماڈ ہیں یہ ہی چھوڑ دیں یہ اتر کی بات تو چھوڑیے یہ جو بدو والا اتر ہے وہ ہی بند کر دیں تو خشیو والا اتر لوگ سوکار کر لیں گے اچھا مطلب آپ اتر نہیں لگائیں گے ان کا اچھا مددوں سے بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا یہ یہ بھٹک رہے ہیں سوال ہے میں کہتا رہا ہوں مددہ ہے نہیں ہم آپ سے کہہ رہے ہم سے وکاس کے اوپر آپ نے کرنا ہے سناو تو وکاس پر کریے ہم پھر کہہ رہے ہیں آپ سے آپ جن کی جو کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے غلط کی ہیں ان پر کریے کیوں لیکن آپ گھوم پھر کے گھوم پھر کے وہیں آ جاتے ہیں جنہ کی تعریف کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کہ آپ ہندو مسلم چاہتے ہیں ہر بار آپ میں چاہتے ہیں کہ ہندو مسلم ہو مسلم بھوٹوں کی خاتر یہ وہاں تک چلے گئے ایک قردیس کا پور مکھ منتری سماجبادی پارٹی کا مکھیا جو پھر سے مکھ منتری بننا چاہتا ہے وہ شمشان کبرستان شمشان کبرستان اس کی تلنا کر رہا مہاتمہ گانی سے اچھے مجھے ایک بات میں چاہتا ہوں بھوٹوں مری جائے بلکل صحیح ویجے دی میں آپ کی بات سے سہمت جس نے ڈس جار ہندووں کو مروا ڈالا ایک دن میں میں ویجے دی آپ کی بات دس جار ہندووں کو مروا ڈالا ڈریکٹ ایکسن پر میں سہمت شرم کرو بھائی اتنا ہندو مسلم مت کریے بلکل نہیں میں آپ کی بات سے میں سوف ایزی فین میں تب ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہندو مسلمان پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے کیوں کہرانہ کا ذکر ہو رہا ہے کیوں جنہ کا ذکر ہو رہا ہے کیوں آخر کار یہ پورا بیواد کھڑا ہو رہا ہے لیکن مدے پہ آتا ہوں میں آپ سے پوٹا ہوں کہ کیا باقی میں مہنگائی مدہ ہے مہنگائی مدہ مہنگائی مدہ ہندوستان میں نہیں یہ پورے وشم مدہ ہے پاکستان میں تین پوائنٹ سبین پرسنٹ ہے ابھی بڑھ گئی ہے چہتے ساتھے جہاں جہاں کورونا جیادہ افیکٹ ہوا ہے اس کنٹری میں امریکہ جوج رہا ہے روزکار بیروزکاری مدہ ہے سوال یہ ہے کہ جب مہنگائی سے پورا بیس جوج رہا ہے بیجے کیا ہم اچھوٹی رہے سکتے ہیں بیروزکاری مدہ ہے ہم گلوبل دنیا میں جی رہے ہیں ہم کو بیروزکاری مدہ ہے پچھلے دو سال میں کورونا کے بعد ہماری فیکٹریز بند رہی سر بیروزکاری مدہ ہے کی نہیں اس سمیں اس سمیں جینے کا سوال ہے مدہ آپ کریے نہیں بیروزکاری آپ کریے نہیں مہنگائی کون منہ کر رہا ہے لیکن آپ تو آئیں گے وہیں ہندو مسلمانوں پر نوٹ بندی مدہ ہے کی نہیں میں پوچھ لوں میں جانے نہیں دوں گا منو چاہتا کو میں جانے نہیں دوں گا کہ ہندو مسلمان کریں وہ میں جانتا ہوں آپ ہندو مسلمان نہیں کرتے میں جانتا ہوں آپ شمشان کبرستان نہیں کرتے میں جنتا کی بات کروں گا میں وہی پوچھ رہا کیا مہنگائی مدہ ہے بیروزکاری مدہ ہے نوٹ بندی مدہ ہے کی نہیں اب میں آ رہا ہوں منو جادو آپ کے پاس منو جادو اچھا ایک سیکنڈ سر وہ بند ہو گیا منو جادو یہ اتر کس کس کو دیں گے آپ یہ تو بتائیے کس کس کو اتر دیں گے دیکھیں اتر سکاراتمکتہ کا پرتیق ہے جب آ جاتی ہے اس کی سوگند تو تن من سب ہو جاتا ہے اور کی اترابتی کے روپ میں کیا وہ پرپری والا اتر ہو یا اچھا لیکن سکاراتمکتہ پیدا کرتا کیا قیمت رکھی ہے اس اتر کی سماجوادی اتر کیا قیمت رکھی ہے موکت ہے بیجے جی کے لئے مفت ہے یا سب کے لئے مفت ہے سب کے لئے مفت ہے اچھا روشنی جی کے لئے مفت ہے سب کے لئے مفت ہے سب کے لئے مفت ہے اب مدے پہ آتا ہوں میں بی جے پی کی درگند کاری سڑیند کاری اس سرکار کے لئے کنوچ کا اتر بہت کارگر ہے اس میں دو رائے دیں اور وہ کام کرے گا بھی ابھی اس سرکار کے مکونتری جی نے تمام سارے آروپ لگایا اپنے بائیڈ بھی چلائیں ان سارے مدوں پہ کیا سرکار جواب دینے کے لئے تیار ہے ان کی پروکتہ جواب دینے کے لئے تیار ہے منود بھائی آپ جانتے ہیں میں پکش پاتھ والی بات ہی نہیں کرتا ہم لوگ پکش اور بھی پکش بلکل نشپکش آپ جانتے ہیں بلکل بلکل آپ کی ڈیویڈ نشپچتہ کے ساتھ ہوتی ہے اس میں کسی کو کوئی لاگ لپیٹ والی بات نہیں رہ جاتی وہ کلیر ہے انہوں نے تمام سارے مہابارت کے کریکٹر کا نام لیا مجھے اپنی بات پوری کر لینے دید سارے کریکٹر کے مہابارت کا نام لیا لیکن ایک کریکٹر چھوڑ دیا ماما اور بھانجے کا اس کا کھلاسہ میں کیا دے رہا ماما سپنی تھا اور بھانجے جو تھا وہ دریورن تھا وہ وہ نیگیٹیف کردار تھے مہابارت جو اس وقت کے مکمنتری ہیں وہ جو بھانجے کہ سرکار میں کیا پڑکشہ دیئے ہوئے ستیوالے میں سمیچہ دکاری بنا سکتے ہیں روزگار پہ سوال اٹھا جیجے کھیڑا جیجے جرور اس پہ جواب دیں گے سکترین ماما کی سرکار میں کیوندن اور دساسن جیسے بھانجوں کو اس کا کھلا بھی بنا پڑکشہ دیئے پڑکشہ دیئے ہوئے کی مجھائے پڑکشہ کونسی دیتے ہیں وہ پڑکشہ دیتے ہیں وہ پڑکشہ دیتے ہیں اس سے زیادہ اور کیا بتاؤں منو جادہ جیجی منو جادہ جیجی جو اتر پردیش کی آوام 24 کروڑ آوام اور اس کے ذہن میں ایک سوال ہے آپ جانتے میں اتر اور یہ ہندو مسلمان پاکستان یہ کیوں نہیں کرتا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مدو پر چناؤ میں ایک بات جاننا چاہ رہا تھا جو میرا سوال سماجبادی پارٹی سے بھی ہے اور میں چاہوں گا کہ وہ آپ آگے پہنچائیں آپ کیونکہ سماجبادی پارٹی کے چہرے ہیں دیکھیں اتر تو ہے امیروں کا شوق سمجھ رہے ہیں منود بھائی اتر ہے امیروں کا شوق اب اس اتر کو آپ دے رہے ہیں اور وہ بھی سماجبادی پارٹی میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں یہ وہ سماجبادی پارٹی ہے جو کہتی تھی کہ بول مجورہ حلہ بول بول مجورہ حلہ بول بول کسان حلہ بول یہ کونسا نیا سماجباد لے آیا آپ دھرتی پتر کے پتر آج اتر بات رہے ہیں کیوں صاحب کیوں دھرتی پتر کے پتر اتر بات رہے ہیں آپ مجھے بولنے لیجے جب پردیس میں درگند آگئی ندیوں میں لاسے پہر گئیں کوئی پکتہ حال نہیں رہا تو اس بھدبو کو کیسے آپ ختم کریں گے یہ تو اس سمبولیزم ہے اچھا پہ دیکھوا روشنی جی میرے ساتھ آپ نے گمبیر سوال کیا اور آپ جواب نہیں لیتے میں سب کی رائے لیں ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دیکھئے ویجے جی مسکرابی رہے ہیں روشنی جی میرے ساتھ بیٹھی ہیں جو کی کانگریس کا چہرہ ہے یہ روشنی جی کو اتر دیں گے کی نہیں منوز بھائی میں نے کہا روشنی جی کو اتر دیں گے کی نہیں کانگریس کو مطلب دیکھیں وہ تو اپنی طاقت سے اپنی پسینے کی خزبو سے ہی اتر ملے گا جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ دوسرے کے سہارے کیوں نہیں ہے وہ اپنی طاقت سے چناؤ لڑے سماجوادی پارٹی اپنی طاقت سے چناؤ لڑے ایک سیکنڈ روشنی جی سپا والے کہہ رہے ہیں سب کو اتر دیں گے ہم اور کانگریس والوں کو بھی اتر دیں گے آپ لوگ ان کا اتر استعمال کریں گے کی نہیں دیکھیں گریبوں کے تھالی میں سے نیوالہ گائب ہے مہنگائی چرم زیما پر ہے مہنگائی کم کرنے کا دعویٰ کریں مہنگائی کم کرنے کا وعدہ کریں تو جنتا ایک بار آپ کے اوہ طرف فاکرشت ہو سکتی ہے یہ اتر باٹنے سے مجھے نہیں لگتا کی جنتا پہ تھوڑا سا بھی پرباب پڑے گا جہاں اسی روپے کلو ٹماتر مل رہا ہے دو سو پچھتر روپے سرسوں کا تیل مل رہا ہے ساٹھ روپے کا پیاج مل رہا ہے ساٹھ روپے کا نیا آلو مل رہا ہے وہاں ان گریبوں کو چاہے مدیم ورک کی جنتا کو صرف اور صرف تھالی میں نیوالہ چاہیے ابھی اور کچھ نہیں چاہیے ابھی صرف گریبوں کو تھالی میں نیوالہ چاہیے جو کی بھارتیا جنتا پارٹی نے چھین لیا ہے ہر گھر سے گیس سیلینڈر گائب ہے لوگ لکڑیوں پہ کھانا بنانے کے لیے مجبور ہو چکے ہیں دھوؤں سے بہت ساری بیماریاں اتپن ہو رہی ہیں اور جو مہنگائی کا لیول ہے وہ ہر دن بڑھتا جا رہا ہے جس سے لوگ آتماتیا کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں روشنی جی لیکن پھر یہ سماجبادی پارٹی اتر کہاں سے لے آئی میں تو کہہ رہا ہوں نا مددو پہ چناؤ لڑوں میری تو بات ہی ایئی ہے وہ ہندو وہ مسلمان وہ اتنے جاٹ اتنے سکھ اتنے حسائی ارے بھائیہ جو مددہ ہے تو مددو پہ چناؤ ہونا چاہیے نا تو مددو پہ چناؤ بیلکل اتر باتنے سے اگر مہنگائی کم ہو جاتی بے روزگاری ختم ہو جاتی کسانوں کو ان کا نیائے مل جاتا تو اتر بات دے سماج وادی ای منوج جی سنا آپ نے بلکل سنا مرے خیال سے کسی سکاراتمک پہلوں کو اگر نکاراتمک پچھ میں لے جائیں گے جو آپ نے میری بات پوری نہیں ہونے بھی ٹھیک ہے اگر ہم ایتر ارے ہم آپ سے نہیں بات کہہ رہا ہوں میں آپ سے بات نہیں کہہ رہا ہوں وہ آپ سے بات کہہ رہا ہوں ارے میں جواب دے رہا ہوں میری پہلے بات کا لے جیزا روشنی جی پہلے جیزا ہے اگر آپ کو ایتر میں نکاراتمک تا دیکھتی ہے ایتر میں اگر نکار آتما دیکھتی ہے تو بھگوان کے سامنے اگر بطی لگانا چھوڑ دو جن کو جن کو کسٹ ہے اب اس پاہ پہ من جائے ہیں لیں دوسری طرف چلی جائے گی میں کہہ رہا ہوں اگر آج ہم نے اتر کا ذکر کیا تو اتر پردیش کے مقمنطری کو اور بی جے پی کے پروکتاؤں کو بتانا چاہیے تھا کہ کتنی ماترہ میں کتنے کروڑ کا کتنے ہزار لاکھ کا اتر کا ایسپورٹ ہوا کتنا اس دیش سے بیچا گیا باہر کرنوں سے کتنا بکری ہوئی یہ آگا پرسکت کرنا چاہیے تھا اتر پردیش نمبر ون ہو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا نہیں ہوا وہ جانتے گیا سنیے آپ لوگ پھر بھاگ رہے ہیں آپ لوگ ڈیویٹ اس کا مذہب نہیں کرانا چاہ رہے ہیں پلیز معاف کریے کہ بیچ میں مد بولیے بیچ میں مد بولیے میں بات کر رہا ہوں اگر کوئی چیز بڑی تو وہ میٹ کا کاروبار بڑا اچھا اوکے بھارگاو گی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ مانوٹ جی آپ سے جو سوال پوچھا گیا ہے آپ اس سوال کا اتر نہیں دے رہے ہیں آپ گھما رہے ہیں بات کو نہیں کونسی بات ہم آپ کے سوال کے جوال نہیں دونے بیٹھیں نہیں میں پوچھ رہا ہوں نکھر آت مکتہ کیسے اتر مطلب کانگریس سوال اتنے پورے ہو گیا کیسے آپ مجھے پروپ کر کے بتائیے نا روشنی جی سوال پوچھیں گی تو نہیں نہیں میں کانگریس کے سوال کا جواب نہیں دوں گا کانگریس ستہ میں نہیں ہے ہم بیجے پی کے سوالوں کا جواب دیں گے کانگریس ستہ سے سوال پوچھے ہم سے نہ پوچھے مکہ بیپکشی دل کانگریس کے سوال سے ہی در رہا ہے ہم کیوں ہم سے کیوں سوال ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اتر کی بات آپ نے اٹھائی ہے اتر کی بات اینکر نے اٹھائی ہے ٹی وی چینل میں اٹھائے ہیں منو زیادہ اتر کی بات تب ہی آئی ہے جب آپ نے اس کو لانچ کیا ہے میں اپنے گھر سے لانچ نہیں کر رہا تھا آپ لوگ اتر کی بات کر رہے ہیں میں تو ابھی بھی بیروزگاری اور مددے کی بات کر رہا ہوں میں وہ والا نہیں ہوں جو بیٹھ کے ٹکڑھا کے بڑھا نہیں 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 سنیے ہم نپرت کیا لانچ کریں کیا بتائیے آپ ہم کیا لانچ کریں نہیں تو میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں آپ سے میاں پرین کا یوں س practitioner برے چرچہ کریں گا میںo مہنگائی بیروزگاری برے چرچہ کریں گا میں بیروزگاری پر چرچہ کریں گا کیا اتر کے سامنے الان اکھپ نے کھناٹی چنینے ہی میں ویرچہ کرتا ہے اسی پر چرچہ کرتا ہوں منو زیادہ آپ جانتے ہیں اب کیسا لگا آپ کو اتر آپ تو मتر بھی ہیں آپ تو پکے پکے دوست بھی ہو گئے آپ کیسا لگا آپ کو راجبر جی کے لیے بھی اتر بھیجیں گے سمپور بکاس کا ایک سیرسک ہے اتر اتر میں بے روزگاری چھپا ہے اتر میں سواست چھپا ہے اتر میں کانون بیوستہ چھپا ہے اتر میں کسانوں کا گیارہ مہینے سے جو روڑ پہ بیٹھے ہیں وہ چھپا ہے اتر میں سچک بھرتی گھوٹالا یوگی سرکار کا چھپا ہے اتر میں جو جاتیاں پوچھ کر کے تھانے چوکی میں مارا جاتا ہے بھائی آردرج ہوتا ہے وہ اتر میں چھپا ہے اتر ایک ایسا سبت ہے برکل آدھری اکھلے سیاد ہو جی نے جو سبت رکھا بہت بڑیا ہے اس کو سمجھئے اتر کا فارمولہ بتاتا ہوں میں آپ کو ہم نے کپڑا بہت بڑیاں پہل لیا ہم کہیں لے کے جا رہے ہیں اگر ہم نے میں نے آپ کو کہا بولنے تو میں عویسی جی کی بات کروں آپ نراز کی ہو رہے ہو آپ نے کہا بہت بڑیاں کپڑا پہنا ہے میں وہی بتا رہا اس کے بعد اتر ڈالنے کے بعد آپ جا رہے ہیں تو جاہر سی بات ہے اس کا ایک سی گوپا ہو گیا بڑیاں ہو گیا ٹھیک ٹاک ہو گیا اتر کے اندر کیا چھپا ہے ایک سیرسک ہے بیکاس چھپا ہے اس میں کالون بیوستہ چھپا ہے بہن بیٹیوں کے ہتھیں اور لوٹ پار بہت کار چھپا ہے مجھے ایک بات بتائیں یہ نراز مت ہوئیے گا جو اوبیسی جی اتر استعمال کرتے تھے وہ آپ کو کبھی دیا انہوں نے دیکھیں اوبیسی جی اتر پردیس میں سرکار تو نہیں چلا رہے نا تلک بھائی اتر پردیس کی چوبیس کروڑ جنتہ کے سرکار چلانے کا کام بھارتی جنتہ پائٹی کر رہی ہے سوال تو بھارتی جنتہ پائٹی سے پوچھے جائے گا بلکل پوچھے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے بیجے جی کا جو اتر تھا یہ وکاس کی بات کب کرتے ہیں لوکریوں کی بات کب کرتے ہیں آج پردیس کے مکملدری کہرانہ جاتے ہیں اور بتائیے بلند سلر میں اس دیکھتر سبود کو سبود کو ہزارہ اٹھارہ میں آج تک نہ نہیں بڑا اس کا پریوار کو ہی لوگ کہنے کی بات کرتے ہیں جاہ دشی جی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اتنا نراز ہو رہے ہیں آج میں نے صرف اتنا ہی کہا کہ بھائیہ یہ اتر مددہ تو نہیں ہونا چاہیئے باقی منوز جی کی مر جی باقی ویجے جی کی مر جی شمشان کبرستان کہرانہ یہ تمام مددے نہیں ہونے چاہیئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیروزگاری پر مہنگائی پر اس پر چرچہ ہونی چاہیئے تیلٹ بھائی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ جاہ دشی جی کیا واقعی میں مددوں سے بھٹک رہے ہیں یا بھٹکانے کی کوشش ہو رہی ہے میں آپ کو بتا دو یہ کوئی بھی پارٹی ہو یہ سمجھ بادی پارٹی یہ سمجھ بادی پارٹی کسلا چناؤ کانگریس کے ساتھ ملکے لڑی تھی ایک مددوں کی سلتے اس بات پر یہ عالی عالی چناؤ مرنے کی جیسے یہاں بھارتی جنتہ پارٹی ہے یہ اصلی جو جنتہ سے چڑے مجھے اس پر بات جاتا نہیں چاہتے میں کہرانہ میں بیٹھ کے شکریہ بات کرتا ہوں تو آپ کو بیٹھ کے چووویس کروڑ کی آبادی والے اس پر بیٹھ کے شرم پہ ہیں مدیم برگ کے پاس سے نیوالا گائش ہم اس پر سلتہ کیوں نہیں کرتے کیا ہم روڈ بنا کے روڈ انیٹیوٹی بنا کے چمکا کے ہی ہم ایڈوکیشن پہ بات نہیں کرتے ہم ہیلس سلتہ پہ بات نہیں کرتے اور ہم ایتر اور مطر اور قیرانہ اور جنگو اور موشن پہ سلتی میٹلی آپ سرپ آج کیلئے چناؤ کو بڑھ کریں آج اگر آپ نے ایتر لانچ کیا کی میں ایتر ہم باتیں ہی لے ایتر سے کیا ہونا ہے ایک وراثت ہے کہ وہاں جس کو انٹرنیشنل پیٹ فارمز دینے کی آپ کو لگتا ہے کہ مہنگائی اور نوٹ بندی یہ مددہ ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے آپ کا ایڈوکیشن مطابق آپ کا سواوں کا مطابق ہونا چاہیے آپ کی پبلک اگرنیس کی مطابق ہونا چاہیے پبلک برمینیس کی مددہ ہونا چاہیے آپ اس میں بات کیوں نہیں کرتے ہیں آپ ہندو مشلمان ایتر اس طریقوں سے اس طریقوں سے نہیں چلے گی اس طریقوں سے پر جلتہ کو برمیت کیا جا کتا ہے آج واقعی یہ پر جلتہ خوشان ہے اور اس کا بہت بڑا کاراں ہم ہمیں مرگائی پر چلچہ کرنے سے ہمارا 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 لوگ پڑھانا بہت ضروری بلکل 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 اب دیکھیں مددے پہ آتا ہوں میں ویجے جی آپ نے ایک امانداری سے بہت اچھی بات کئی آپ نے کہا واقعی میں بے روزگاری مہنگائی نوٹ بندی مددہ ہے مددہ ہے تو میں ایک چھوٹے سا سوال کا جواب آپ سے چاہ رہا تھا کہ آپ سب کچھ مناتے ہیں تمام بڑے بڑے دیواس مناتے ہیں آپ نوٹ بندی دیواس کیوں نہیں مناتے دیکھیں نوٹ بندی جو نوٹ بندی دیواس بنایا تھا جی جنٹہ نے نفتہ دیا ان کو اس کا مطلب وہ مددے پر یہ کچھ بھی بولتے ہم خود جنٹہ نے صحیح ٹھہہ رہے ہیں نئی آپ نوٹ بندی دیواس بلکل صحیح ایک سیکنڈ میں نوٹ بندی دیواس بلکل صحیح ایک سیکنڈ میں مددے پہ آ رہا ہوں آپ جانتے ہیں بندہ میں کوئی کرنا ہوتا تو میں بھی ہندو مسلمان کر رہا ہوتا راشتھت کے نام پر تو بہت کچھ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں میں وہ راشتھت تھکڑا دو بھڑا دو چھوڑی اب اس بات کو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کی نوٹ بندی دیواس کیونکہ آپ نے کہا یہ ہماری کامیابی تھی تو جنتہ کو بتائیے کہ یہ ہماری کامیابی تھی تو آپ نوٹ بندی دیواس کیوں نہیں مناتے میں یہ جاننا چاہ رہا تھا اگر ہم اپنی کامیابی تھی دیواس منانے لگیں گے تو چین سے پیسٹ ہی بن جائیں گے کہیں ہم دو نیتر ہائیوے کا بنانا پڑے گا نوٹ بندی دیواس بہت بڑا دیواس ہے میں یہ بات کیوں کیا رہا ہوں میں یہ بات کیوں کیوں کیا رہا ہوں ایک سیکنڈ روشنی جی پلیس ایک سکتے دیواس منانا چالوں کریں گے تو چین سے پیسٹ ہی بنانا پڑے گے دیکھیں وہ آپ کی کامیابی تھی آپ مان رہے ہیں آپ نے کہا کہ نوٹ بندی دیواس ہم اس لیے نہیں مناتے آپ کتنی کامیابی ہو کہ دیواس منائے میں ایک چھوٹا بیان سنانا چاہوں گا پی سی آر ریڈی پی سی آر ایک سیکنڈ ویجے سر آپ اتنے ویدوان فروقتہ ہیں میں جانتا ہوں ایک چھوٹا بیان سنانتا ہوں چھوٹا سا بلکل چھوٹا سا پلیس اس بیان کو موڈی جی کے بیان کو پلے کریے گا جو کچھ سال پہلے کا ہے جب نوٹ بندی کے بعد کا ہے پلیس پلے کریے گا موڈی جی کا چہرہ سامنے آتے ہی اب میں نے کیسے کیسی طاقتوں سے لڑائی مول لی ہے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کیسے کیسے لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے میں جانتا ہوں ستر سال کا انگا میں لوٹ رہا ہوں مجھے جنہ نہیں چھوڑیں گے مجھے برباد کر کر رہیں گے ان کو چو کرنا ہے کرے پچاس سا بھائیو بھائیو پچاس دین پچاس دین میری مدد کرے دیش پچاس دین میری مدد کرے جوڑ چھے تعلیوں کے ساتھ میری اس بات کو سوکار کی بیجے کھیرہ ساپ سنا آپ نے تعلیمت بجائیے بہت دکت ہوتی ہے میرے لیے بھی سمجھا کریے بہت منوز جی جانتے بڑا پریشر جھیلنا پڑتا ہے بیجے کھیرہ ساپ جی کا آڈیوٹ ہے سر آپ نے سنا 50 days آپ مجھے بتا دیشے گا موزی جی نے کہا کہ پچاس دین دے دیجے مجھے ہمارے دیش کے پردھان منتری جی نے اور پچاس دین کے بعد میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ نوٹ بندی دیوس آپ کیوں نہیں مناتے میرے کو یہ اس بات کو تھوڑا سا 24 کروڑ جنتہ کو جاننا ہے جنتہ نے پچاس دین بھی دیے موزی جی کو پھر پاسسالوی گزرات میں پھر پاسسالوی گزرات میں پھر پاسسالوی گزرات میں پھر جنتہ نے موزی جی کو لوگ سوا میں دیا اور لوگ سوا میں اتنا چاہ کام زہرت میں ہوا کہ دوارہ اس سے زیادہ اور بہمت سے لوگ سوا میں ان سے چل گیا تو یہ تو اپنے آپ میں بول رہا ہے یہ تو بہت کا مدعی جن کا ہی رہ گیا جس پہ جنتا مہر پر بناور لگا رہی اچھا آپ یہ کہہ رہے کہ جن سمرتھم دیا اس کا مطلب یہ مانیے کہ مہدی جی نے نوٹ بندی کا فیصلہ جو دیا تھا جو کے اندر سرکار نے وہ بالکل صحیح فیصلہ تھا وہ تو صحیح تھا وہ نوٹ بندی پر مہر لگائی اس کا رہا اور جینے بلٹ لگائی رہا سل رہا سل رہا فیل رہا سل رہا فیل پر سپر امکور سے بات کھا گیا جنتا سلی مات کھا گیا اچھا اس کے بات کھا گیا یعنی کہ راج میں آرمی چلا چلا کی مرگے بلٹ پریف جوکٹ کے لیے نہیں دے پائے تو کھر میرا وہی سوال آجا سر جب آپ کے لیے نوٹ بندی اتنی بڑی اپلپدی ہے سر آپ کو جنتا کو بتانا چاہیے نا آپ کو جنتا کو بتانا چاہیے کہ نوٹ بندی ہماری اتنی بڑی اپلپدی ہے جنتا بھول نہ جائے میں یہ چاہ رہا ہوں یہ تو بتا دیتے ہیں نا ہماری اپلپدی سرڈیکل سٹائک پوچھ پوچھ کے نوٹ اپلپدی نہیں سرڈیکل سٹائک کی بات نہیں کر رہا میں نوٹ بندی کی بات کر رہا ہوں سر ایک سیکن سر کرونا پہ چللہ چللہ کے کوئی کہنا چاہیے نبندگ ہو جائیں گے راہل گان جی کے رہے سے دوائی ہی بیکار ہندوستان کی پھر کیا پوا نہیں ہوں میں پوچھ رہا ہوں میں پوچھ رہا ہوں نوٹ بندی نوٹ بندی کے بارے میں آپ جنتا کو بتائیں گے کہ کتنی بڑی اپلپدی تھی ہم نے کیا حاصل کیا نوٹ بندی سے ہم بتاتو رہے ہیں کہ ہم تو ان کو ہلکا دو چھیڑتے ہیں جیسے اتر پر سروع ہو گئی ہے اب بتا دیجے سر میں نے منو جادو جی کو بلکل شانت کر رکھا ہے بلکل شانت بیٹھے ہیں کوئی کچھ نہیں بولے گا اتر کے بارے میں آپ بتائیے نوٹ بندی کے بارے میں ہم نے حاصل کیا کیا اتنی ان کی اتر کی گھجبو کی جانکاری ان کو تھی کہ کلوز کی جنتہ نے باہر کر دیا آپ نہیں بتا رہے سر منو جادو آپ نے سنا دیکھئے میں جانتا ہوں کہ پتہ نہیں کیوں نہیں پوچھتے اب پوچھنا چاہیے کہ نوٹ بندی اتنی بڑی اٹلپ دی تو مددہ کیوں نہیں نوٹ بندی دیواز کیوں نہیں خیر ہو سکتا ہے کہ مجبوریہ ہے ان کو بتائیں پھر آ جائیں گے منو جادو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جن سمرتھن جن سمرتھن حاصل ہوا یعنی نوٹ بندی نوٹ بندی پھلکل صحیح دشا میں ہوگی جن سمرتھن ملا ہمیں مجھے سن کوئی پوچھ رہا ہوں ایک سیکنڈ منو جادو دیکھیں تلک جی سرکار جب کوئی بھی دیس کی پردیس کی جب یہ پیمانہ سیٹ کر دیں کہ ہم چنال جیت جائیں گے اور ہماری جیت ہی جنتہ کے لیے سب کو سوگات ہے چاہے وہ دام بڑھ جائیں چاہے بیروزگاری بڑھ جائیں چاہے پرات بڑھ جائیں چاہے برشتہ چار بڑھ جائیں اگر ہم چنال جیت گئے تو وہ ست ہے اور سب متھیا ہے پردیس اور اس دیس کا بھلا کوئی نہیں کر سکتا تو پھر پیمانہ کیا ہے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا پھر پیمانہ کیا ہے پیمانہ پیمانہ اس سرکار کی نظر میں اگر آپ نے چنال جیت لیا جیت گئے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے کچھ بھی ہاں پیمانہ ہے معلوم ہے جیسے جنتہ پیمانہ نہیں ہے آپ کے لیے تو بتا جیجے آپ کیا ہے ہمارے لئے تو جنتہ ہی پیمانہ ہے اگر جنتہ پیمانہ ہے تو آپ سمجھدار ہیں وزرگ ہیں آپ کے پاس غنبال جادہ ہے آپ کو اونس پردیس کیا ہے آپ کی پاس پردیس کیا ہے آپ کو غنبال جاتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں اورے گجب وواصلہ بی جے پی کے امت کو دعا دینی پڑے گی اپنے آپ کو اتنا ہی ہمیں بسو مستے ارے میں آپ کے پردے کیوں میں جا ہوں مجھوں میں نہیں بیٹھا بیٹھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے بیٹھا تو کس طرح کا نہیں کیا جاتا ہے تو آپ مجھوں میں جو ہوں گے وہ ہے ہماری جوانوں کو بزرگ کیا رہے ہیں بتائیے دی بھی وہ بول گیا تھا کہ موڈی جی کی پارٹی کے ہیں یہ آپ کو آئے آپ پیڑ لیا نیو بیکثیقت نہیں بیکثیقت نہیں بیکثیقت نہیں پلیز مرو جاتے موڈی جی کے ہیں ہم اپرادی پارٹی کے لیے ہمیں امیسا یاد رہی مددوں پر مددوں پر مددوں پر مددوں پر مددوں سے بھٹکا جا رہا ہے بھٹکانے کی کوشش ہو رہی ہے کیونکہ سب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھئے کرانہ میں یہ ہو گیا وہاں ہندوں اتنے وہاں مسلمان اتنے سب تو نیوز چینل یہ ہی دکھا رہے ہیں کوئی مددوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا مہنگائی کو لے کر نوٹ بندی کو لے کر کوئی سوال کیوں نہیں پوچھ رہا سر ان کے پوچھے آجم گھرد ملانسی اٹھ میں دنگا ہوا ایک سکنڈ سار ایک سکنڈ بولیے ایک سکنڈ جا دشت جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب واقعی میں مہنگائی مددہ ہے دیروزگاری مددہ ہے نوٹ بندی مددہ ہے تو پھر آخر کار ان مددوں پر چرچہ کیوں نہیں ہو رہی کیا مددوں سے بھٹکانے کی کوشش ہو رہی ہے میں آپ کو بتا دوں اس نے جو اتحاس ہے اس میں کبھی بھی چناؤ مددوں پر نہیں ہو گا جاتیگت جو سبیتران ہے اس کو ہر پارٹی ساتھ میں کی کوشش کریں اور چناؤ آتے آتے یہ چناؤ ہندو مسلمان بجھنے آئے گا مددہ نکرے لے گا میں آج آپ کے تیبی کی باتیں اسے میں بولنا چاہتا ہوں آپ کو شنکہ کیوں کیسے ہوتا ہوں گے 80% ہندو مسلمان پر چناؤ گا اور کولمیزیشن کا کام چناؤ آت میں جی کارے گی آپ دیکھیں گے کہ مددہ وکات سے ختم ہو جائے گا اور وکات سے ہٹ کے یہ مددہ مسلمان چالے ہو جائے گا بھارگاو جی آپ کو لگتا ہے ایسا میں آ رہا ہوں پھر رواشنی جی آپ کے پاس آ رہا دیکھیں تلک بھائی مددہ مہنگائی کا ہے مہنگائی برکل چرم سیما پر ہے آج ہم اسی نوڑا کے سٹوڈیو میں جو بیٹھے ہیں نوڑا میں دیکھ لیجئے آج کے دیت میں میں اپنے سنیے 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 مجھ سے پوچھا جارہا آپ ستہ داری پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ بتائیے نا کہ ایجوکیشن میں آپ کی پیٹی میں کیا جنتہ جاننا چاہتی ہے آج سرسوں کا تیل جو ہر آدمی کے لیے بردن کی ایک بہت بڑی مطلب سبجی ہے جیسے سبجی سے لے کے ہنگی رہا عام آدمی کے پرائی اس سے آپ کنٹرول نہیں کرتے مہنگائی در اتنا اوپر چلا گیا ہے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بھارگاہ جو وہی بات ہے بلکل صحیح سوال پہ رہے ہیں آپ لوگ کیا واقعی میں بھپرکس کی بھومی کا صحیح طریقے سے نہیں اپنا پا رہے ہیں تلک بھئی 2014 سے پہلے جیسے ہم دیکھتے تھے شہل دیو بھارتی سماج پائٹی کے راشتی ادھیک سے میں تو کہتا ہوں سپا بلکل کی بھومی کا نہیں آتنا نہیں جائے جی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ بلکل اب جو وہ کام کر رہا ہے وہ سات ہزار آٹھ ہزار ساڑھ آٹھ ہزار میں کام کر رہا ہے یہ مہنگائی کا مددہ یہاں پہ سرکاریں بات نہیں کرتی کہ جب پندرہ ہزار کما کر کے وہ بڑے مشکل سے پانچ لوگوں کو بڑے مشکل ابھی بتاتا ہوں جانتا ہوں کیوں بولتا ایسا کیوں ایسے سوال پوچھتا ہے جو میڈیا میں نہیں پوچھے جاتے کیوں تو سوال پھر سے بھارگو جی آپ کا سب سے بڑا مددہ کیا تھا جس سے آپ نے کہا ویجے جی سے کی طلاق 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 کون سا سب سے بڑا مددہ تھا دیکھیں گاؤں گریب کی ساتھ مدیو کی آبار چوبیس کروڑ جنتا جو ترست ہے اس سرکار سے اس کی مددے کی بات کرتے ہیں ہم بجلی کی بات کرتے ہیں آپ نے ویجے جی کو طلاق 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 کیوں بولا تھا نہیں دیکھیں ہم نے ویجے جی کو کہا کہ آپ روکی ہے بھائی ہم اپنی بات کو رکھ رہے ہیں اب رہی بات دیکھیں ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں اس کو سمجھ یہ تھی لگ بڑی میں بتاتا ہوں میں نے کئی بات دیتا ہوں دھارن دے کر بتاتا ہوں بیہار کا چناو ایک مددے پر ہوا اسے کتیس سال کے لڑکے نے پورا کا پورا چناو ایک مددے پر لاکر کھڑا کر دیا ایک مددے پر لاکر کھڑا کر دیا بھارگا جی پھر پوچھ رہا ہوں کہ کیوں ان کو بولا تھا طلاق 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 بتا دو آج نہیں ہم نے تو کسی کو طلاق نہیں بولا بتا ہے کس کو طلاق بولا کن کا گھڑ بندہ نہیں چھوڑا تھا کیا ساتھ میں کس کا گھڑ بندہ تھوڑا بتا ہے بی جے پی سے چھوڑا نہیں تھا بھاگ گئے تھے چھوڑ کے نہیں دیکھئے بھاگ نہیں گئے تھے اسی دیس میں کانگریس کی سرکار میں کس مددے پر میں پھر پوچھ رہا ہوں کس مددے پر ہم گئے تھے سامادی نیاج سمیت کی ریپورٹ انہوں نے مددوں نہیں کیا کس مددے پر یہی مددہ تھا بھارگا جی یہی مددہ تھا آپ بھول گئے اپنے مددے کو آپ بھول گئے اپنے مددے کو آپ اپنے مددے کو بھول گئے تلک بھائی سنیے ہماری بات تلک بھائی سنیے سننے کی چھمتہ رکھئے ہم نے جب جب بات کری ہے اتر پردیس میں ادھڑی ہے نیتا جی ہم پرکاس راجبر نے اگر بھاگ پاک کا ساتھ چھوڑا سامادی نیاج سمیت کی ریپورٹ کے اوپر چھوڑا اویسی کی پیٹ میں چھوڑا کیوں گھوپا اویسی کی پیٹ میں چھوڑا کیوں گھوپا کہاں گھوپا ہے کیوں گھوپا سماڈیک نیا حوی سیتی بارے سے آپ کو میں بج پی کی بھاسیا بول رہا ہوں سوال پوچھ رہا ہوں تو بج پی کی بھاسیا بول رہا ہوں سوال پوچھا بج پی کی بھاسیا ا Knox بھی آجڑی ا Aiments انہreichen سنیے سنیے کہاں بھ monopol اور آج جیزاں پھرکاس راجبر نے روشنی جی ایک بات جاننا چاہ رہا ہوں ایک طرف اکھلے شادہو کھڑے ہیں اکھلے شادہو کا ساتھ دے رہے ہیں اوپی راج بھر چاچا شیوپال بھی بیک اپ دے رہے ہیں بلکل اور سونے پر سوہاگا جو تتھا کتت مطر رہے وہ تتھا کتت مورچے کے مسٹر اوے سی جی دیکھئے میں اوے سی جی کا نام لیتا ہوں ویجے جی کی مسکان بڑھ جاتی ہے اب اس بھیڑ میں آپ کہاں کھڑے ہیں سمجھ رہے ہیں میری بات آپ جہاں مدے دھوم ہو رہے ہیں میں مدے پر پوری طرح سے بات لے کر آ رہا ہوں لیکن پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں بتائیے روشنی دیکھئے اتر پردیشی جنتہ نے سپا کو موقع دے کے دیکھ لیا بھارتیہ جنتہ پارٹی کو بھی موقع دے کے دیکھ لیا اب وقت ہے کانگریس کا کانگریس نے وعدے کیے ہیں اس کو وعدہ نہیں کہا ہے اس کو پرتگیا کہی ہے کیونکہ وعدہ کہہ کے لوگ بھول جاتے ہیں جیسے بھارتیہ جنتہ پارٹی نے جو دوہزار سترہ میں مینیفیسٹو بنایا تھا اس میں سے بیس پرسنٹ کام بھی نہیں ہوا وہ وعدے وعدے ہی رہے گئے کون سا وعدہ پورا نہیں ہوا بتائیے نا آپ ہی کہہ رہے ہیں وہ وکاس کی گنگ آبادی ویجی جی بتا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں وکاس نہیں پورا بتائیے کون سا وعدہ پورا نہیں ہوا کتنی سمارٹ سٹیز بنانے کا وعدہ کیا تھا کب کیا تھا مجھے جزارہ بتائیے کب کیا تھا دوہزار سترہ کے مینیفیسٹو میں کانپور، الہاباد، وارانسی سب کے سب میں میٹرو سٹارٹ ہو جائے گی کیا اس میٹرو سٹارٹ ہوئی آپ گاؤں گودھ ملیے وہ والے پوچھیں نہ مات پوچھتا وہ بھی پوچھیں گیا نہیں اچھا یہ بتائیے کی مینیفیسٹو میں انہوں نے یہ تو نہیں لکھا تھا کہ ایک ہزار روپے گیس کا سلینڈر کر دیں گے بھاو اجولہ یو جنہ آنے کے بعد ایک ہزار روپے سلینڈر کون خریدے گا لوگ تو لکڑیوں پر واپس آگئے اجولہ یو جنہ کا فائدہ کیا ہوا مینیفیسٹو میں یہ ساری چیزیں کیوں نہیں رکھیں گے دو سو پچھتا میں ویجے سر سے پوچھلوں گا ویجے جی جب آپ سے مہنگائی کی بات کریں گے تو آپ ہندو مسلم کی بات کریں گے جب آپ سے بیروشگاری کی بات کریں گے تو آپ مندر مسجد کی بات کریں گے رواشنی کی میں نے کی نہیں آپ نے نہیں کی نہیں کی نا میں کرتا بھی نہیں ہوں نیوز ورلڈ انڈیا میں ڈیبیٹ میں پیٹے کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ آپ نے نشپکش پترکاریتا کرتے ہیں اور نشپکش سوال پچھتے ہیں میں دروں گا بھی نہیں بلکل میرے کو آتی بھی نہیں ہے میڈیا سے بہت سارے آفرز آتے ہیں گودھی میڈیا پہ بیٹنا ایک دم بند کر دیا ہے میں نے کیونکہ کون کونسی میڈیا مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم میں جو جنتا کے سوال ہوتے میں وہی پوچھتا ہوں منوز جی بھی جانتے ہیں بھارگا جی بھی جانتے ہیں میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا میں نے کہا کہ بھیڑ میں اوے سی جی بھی ہیں آپ کہاں کھڑے ہیں میں اس لئے بار بار زور دے کر کہہ رہا ہوں آپ سمجھ کیوں نہیں میری بات انگریس جنتا کے مددوں پہ ہر جگہ کھڑی رہی ہے ہماری نیتہ آدھرنیا پرینکہ گانتی جی جب جب جنتا کی ضرورت ہوئی ہے تب تب آدھی رات کو پہنچی ہے اور میں پہنچی ہے آپ کے سامنے کچھ سوال ویجے سر سے پوچھ رہا ہوں بہت اماندار پروکت ہے بہت اچھا ڈیبیٹ کرتے ہیں میں اس بات مانتا ہوں بہت قابل تاریخ لیکن ایک بات ویجے سر یہ آپ نے پیٹرول کے دام کم کر دیئے ڈیزل کے دام کم کر دیئے سر سیلینڈر کا کیا ریٹ ہے اس وقت میہ گا ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ایک ہزار کے آس پاس ہے یہ کہنا چاہتے ہیں روشری جی آپ کو دککت ہو رہی ہے سوال تو پوچھ لوں آپ کو سوال سے دککت ہو رہی ہے کامی جی بھاجاباد کی طرف سے اٹھو دے دیجئے اگر آپ چاہیں روشری جی ، ایسے ڈیبیٹ mehrت کریے میرے یہاں وہ نہیں ہوتا وہ راشتھ ہوت پھldے کرتے ہیں راشتھ و population ایک Sekοι آپ اپنی بات اٹھائیے آپ جنتہ کے پاس چاہیے کہ مہگا ہی ہے آپ جنتہ کے پاس سیلینڈر میہگا ہے آپ جنے کہلے پٹون میں نا کہلے نا ہم جواب دیں گے نا اس کا جو مہنگا ہے دیکھیں جنتا کس کی بات مانچی آپ ایک سیکنڈ میں دیکھیں گے پھر جنتا کس کی بات مانچی آپ کیا میری کیا جنتا کو یہ پتہ نہیں ہے کیا جنتا کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہے ایک سیکنڈ روشنی جی ایسے نہیں ہوتا یعنی وجہ جی آپ مان گئے نا کہ آج جو بات دیش کے کبھی پھوٹ پردان منتری جی کہتے تھے میں کہہ رہا ہوں ابھی انہوں نے ابھی جی چنا ہوئے تھے ابھی اس چنوہ میں انہوں نے کہا مہنگا ہوتا ہے اگر ہوتا تو آسام میں ساری کی کہ نہیں جیتے اگر ہوتا اگر تو ہم کہلن گانا میں اکیلے ہم جیتے نیا آتے جہاں ہم کبھی جیتے نہیں ہوں اگر یہ مدہ تو اچھا مکدہ ہی نہیں مہنگا ہی اچھا سر میں نے آپ سے کچھا سیلنٹر کریں آپ کے کا ایک ہجار کے آسفل میں منو جادر جی روشنی جی جائے دشت جی بھارگو جی ہم لوگ کیا ہے نا سر ہم لوگ میڈل کلاس فیملی سے سب لوگ سب لوگ میڈل کلاس فیملی سے ایک سکتر سال کے بعد ویجے جی میں چلایا ہے نا پچاس سال فرسن ویجے جی میں کہہ رہا ہوں میں ایک بات کہہ رہا ہوں ویجے جی سوال تو سنجھے سر میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آج کل جو گھرہنیاں ہیں کیونکہ آٹے ڈال کا بھاو تو سب کو معلوم چل گیا آپ سب کو معلوم چل گیا آپ بھی ضرور وقت ہوتا ہوگا تو آپ بھی جاتے ہوں گے گھر کا سامان لے کر آتے ہوں گے پہلے تھیلہ بھر کے سامان آ جاتا تھا آج کل پاؤ پاؤ سامان آ رہا ہے تو میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ سر جو سرسوں کا تیل ہے کیونکہ ہم لوگوں کے گھر میں آج بھی ہم گاؤں ڈھیات کے آدمی ہیں تو سرسوں کا تیل استعمال ہوتا ہے سر وہ بھی بہت مہگا ہو گیا آپ بتائیے کیسے کیسے کر پائیں گے بتائیے آپ کہہ رہے ہیں مددہ نہیں ہے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اچھی کروڑ لوگوں کو ہم راست دے رہے ہیں سر وہ بھی بند ہو رہا ہے اگر آپ راست دیں گے ہمارے دیش میں اچھی کروڑ لوگ آج بھی آج بھی بھکوری کے کگار پہ ہے آج بھی اچھی کروڑ آج بھی بھارتی گھنٹہ پارٹی اترم نے بھارتی گھنٹہ نہیں ہے آج بھی گریبی اور مہگاری کو پر چرچہ نہیں ہے گھنٹہ نہیں سر یہ ایک کام ہو سکتا ہے منو جانب میں ایک چھوٹا دا سجاؤ دیتا ہوں میں ایک چھوٹا دا سجاؤں ہم چھوٹے موٹے پترکار ہیں وہ بڑے والے نہیں ہیں جو کہتے راشتھت 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 کے نام پر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اور راشتھواد راشتھت کے نام پر تو پتہ نہیں کئی نیوز چینل بھی کھل گئے میں ایک بات منو جانب راشتھتی جی اور بھارگو جی جیدشت جی میں چھوٹا دا سجاؤں دیتا ہوں بیجے جی کو اپنا ہے یا نہ اپنا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے کہ مہنگائی کم نہیں ہو سکتی یا کم ہو سکتی ہے وہ آپ لوگوں کے بیویک کی اوپت کیا ایسا ہو سکتا ہے جیسے آپ نے پیٹرول ڈیزل کے دام ٹی کر دیئے بارہ روپے کم کر دیئے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک پرائز فکس کر δیجئے کی سرسوں کا تیل پورے دیش میں اتنے روپے گا بکے گا آپ ایک یہ ٹی کر دیجئے پورے دیش میں اتنے روپے کی ڈال بکے گی اور اتنے روپے کا یہ سب آٹا بکے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میرا کہنے کا ملہ ہے کہ پرائیس کیپ کیا فکس ہو سکتی ہے وہ ویجے دی ہو سکتا ہے برا تو نہیں ہے دیکھیں پہلی بات سمجھ لیتے ہیں اندیس سب دیس میں جو میرے گا ایتی دو ہزار اکیس میں اس سے کم ہے پہلے انفلیمیشن ریٹ سمجھ لیتے ہیں اچھا پہلے جو تھی اچھا نہیں ہم اپنے سے بہت رہے نا سر آپ کے لئے کم ہے تو میں سرسو کا تیل پوچھ رہا تھا اگر آپ دیکھیں اگر آپ ہمیں نہیں بولنے دیں گے آپ گھری بات پورا کاریے آپ کو ادھکار ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں 6% کی 4.7% پر آئی ہے یہ تو میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں ابھی بھی رتیہ سے نیچے ہیں مہنگائی میں 2021 میں میں یہ نہیں کہہ رہا مہنگائی نہیں ہے ہے مہنگائی لیکن اب اندیکلوں لوگوں کو راشن بھی یک تو دے رہا ہے نا سر وہ بھی بند ہو رہا ہے نا وہ تو فرمارس تک دیں گے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ پھر میں ایک چھوٹا تھا بیان سنجے جی کا سناؤں گا لیکن منو جانہا میں نے غلط سوال پوچھے یہ سوال کیوں نہیں پوچھے جاتے میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال کیوں نہیں پوچھے جاتے دیکھیں تلک جی give and take کی بات accept کر لیے وجہ کھیڑا جی نے تو پھر احسان کیا رہا آپ کا جنتہ پہ آپ کی سرکار کا achievement کیا رہا آپ نے مہنگائی بڑھا کے جنتہ سے اصول لیا مفتر آسن اور ویکسین یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن جو 5 trillion کی بات کرنے والے economy کو بنانے والے لوگ تھے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اس دیس میہسی کروڑ لوگوں کے پاس کھانے کو رہا سن دیں گے ایک چھوٹا تھا بیان بہت جلدی سے بہت جلدی سے میں چاہوں گا میں ویجیل سر آپ نراض مطلب ہے کہ چھوٹا تھا بیان سنانا چاہوں گا میں آپ کو اور اس پر فائنل کمیٹ ایک چھوٹا تھا آپ کی کے سہی ہوگی ہے سن لیے گا سر دھیان سے آپ کی کے سہی ہوگی ہیں پلیز جرا سنجے نشاد جی کا بیان پلے کریں رام اور نشاد راج کا جو جنم ہے وہ مکھوڑا گھاڑ پر پتریشت کامی جگ میں نیوک بیدی سے کھیر کھانے کے بہانے ہوا کھیر کھانے سے تو پہ بچہ ہو نہیں جائے گا نا تو ایک طریقہ تھا ایک سممان جنگ طریقہ تھا اس سے کہتے ہیں کہ دسرت کے وہ تتھا کا پتر ہے میں سنانا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ جائے شریر رام پر ابھادر ٹپڑی کرنے والے سنجے نشاد جی بھادپا کے سہی ہوگی بنے رہیں گے آپ کو پیڑا نہیں ہو رہی آپ سے پھر کہہ رہا ہوں ان کی آواز بھولتے ہیں آپ کو بتانا پڑے جی اسے کیا پڑے نہیں سنجے نشاد جی کچھ بتا رہے تھے کھیر جائے شریر رام تو میں اس لئے کہہ رہا ہوں وہ ابھادر ٹپڑی کر رہے تھے تو کیا وہ آپ کی سہی ہوگی بنے لائک ہیں جو بھگوان رام پر اس طرح کی ٹپڑی کر رہے ہیں ہم میں کہہ رہا ہوں میرا وہ کوئی بھی سہی ہوگی بنے لائک نہیں ہے جو کسی بھی دھرم پر ٹپڑی کر رہے ابھادر چاہے وہ چاہے اسلام پر بھی کرے تو بھی میں اس کے خلاف ہوں چاہے وہ کسی بھی عیشائی کے اوپر بھی کرے کسی بھی دھرم کے اوپر پر ٹپڑی کرنا بیلکل تو کب گھڑ بندن توڑ رہا ہے نہیں مالکہ یہ بات صحیح اس میں کوئی سک کی بات ہی نہیں ہے کب گھڑ بندن توڑ رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی نراز ایک سیکنڈ بھارتی جنتہ پارٹی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ روشنی جی ایک کام کریے نا ایک جو منو جادہ جی ایک کام کریے گا ابھی فیس بک پر کمنٹ آیا منو ج بھائی کو بولیے گا کہ ایک اتن جو ہے وہ شیپال چاچا جی کو بھی بھیجوا دیں شیپال چاچا جی جس نے کمنٹ پوچھا اس کو بہت 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 آئی رنے واد جل آپ کو وہ شکریہ دیکھنے کو ملے گا رام جی کس کے بیٹے تھے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ منو جا رہا ہوں کہ ہندو مسلمان کروا دیتا میں کر رہا ہی نہیں مدو پہ آیا بہت بہت شکریہ روشنی جی آپ کا بھی منو جی آپ کا بھی اور جا دشتر جی آپ کا بھی کل ایک اور نئے مدے کے ساتھ ہوگی ملاقات سوال جنتا کا ہی ہوگا پکش نہ بھی پکش صرف نف پکش نمسکار جہنج بھارت کو اگر کہیں دوسری جگہ چلی جائیے بوتل خوشبو بدل پائیں نہ بدل پائیں لیکن رنگ جروہ بدل دیں گے بپکش کے کسی نیتا کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا یہ ساب ہوم آئیسولیشن میں تھے اور تین انجین ڈبل انجین نہیں ٹھپل انجین کانرو بستہ کو دھست کر رہے ہیں کہ جب کرونا کالکھن میں ٹویٹر پر تھے تو چنا میں بھی ٹویٹر پہ ہی تمہیں جواب دیکھیں تھوکو نیتی کا پڑھام کیا ہوا آج کون کس کو تھوک رہا ہے یہ نہیں پتہ ہے